ایڈ آری ایو اسکول براہ نابینا راشد آباد کیمپس میں طلبہ و طالبات کے سالانہ امتناس سال دوزار بائس کا ریزر آناؤسمنٹ کرنے کے ایک پروکہ تقریب پر انعقاد کیا گیا جس کے مہمانے خاص اسسسٹر کمیشنٹ چمپر ڈاکٹر محمد آسیف قرائی تھے تقریب کے دوران آنکھوں سے محروم طلبہ و طالبات کی جانب سے ٹیبلو اور ملنگ میں بھی پیش کیے گئے اس موقع پر اسسسٹر کمیشنٹ چمپر آسیف قرائی نے اپنے کتاب میں کہا کہ بچوں کا ٹیلنٹ، تعلیمی قابلیت اور بہترین تربیت ادارے کی انتظامی کی بہترین کارکتگی کا مظر ہے حکومت سن ان سپیشل بچوں کی تعلیمی و تربیت کے سلسلے میں اقدامات کر رہی ہے ماشاءاللہ یہ سپیشل چلڈرین ہیں اور سپیشل ان کی وجہتے ہیں کہ نارمل سے بھی ابو ہے کہ آنکھوں کی بنائی کی نہ ہونے کی باوجود بھی یہ ماشاءاللہ مختلف پوزیشنز حاصل کر رہے ہیں اور میں نے پرنسپل صاحب سے آتے ہوئی یہ کہا تھا کہ ہماری یونائٹیڈ نیشن آگنائیڈیشن میں ہماری ایک بلائنڈ کانسلر ہیں جنہوں نے انڈیا کو باقاعدہ جواب دیا تھا میں ان سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ یہ بھی بڑھ چڑھ کے ہمارے ملک کی ایک ایسی پوزیشنز پر پہنچیں یہ پرادکٹیو نیچر ہمارا نیشن بنے اس موقع پر اسکول کے ایڈمنسٹریٹر سید محمد تصنیم حسن نے کہا کہ ہمارا ادارہ نائنٹی ٹوٹی ٹو میں قائم ہوا اور ایک سو سال کا عرصہ ہو چکا ہے ہمارا ادارہ اسپیشل بچوں کی تعلیم و تعلیم کی ذمہ داری بھرپو طریقے سے ادا کرتا آ رہا ہے تقریب سے متعدہ تعدہ عباسی کے مرکزی رہنمہ عبدالحمد عباسی اور غلام شبیر نے کہا کہ ٹرنولار کے علاقے راشعباد میں کیسا سکول بھی ہے جہاں آنکھوں سے محروم پچاس سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاریخ عباسی نیوز ٹرنول آئیار